آپ کریں آپ کے لئے کام ہے بحثیت امت آپ یہ تیہ کر لیں کہ ہم ہر سال ایڈوکیشن میں اپنے ٹارگٹ پورا کریں گے بابری مسجد کا قضیہ آپ ہار گئے اس لئے کہ وکیل آپ کے نہیں تھے یقین مانگی نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور آگے یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا اور ایسے مشاہدات ہو چکے ہیں کیوں نہیں آپ ٹارگٹ پیدا کرتے کہ ہم بحثیت مجموعی طور پر پوری امت اسلامیہ ہندیہ مل کر پانچ سے دس ہزار ایڈوکیٹ ہم کوٹوں کے اندر داخل کر دیں گے ہزاروں مدرسے جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے سیکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہم وقلہ نکالیں گے اور وقلہ نکال کر کے کوٹوں کے اندر ہم بھر دیں گے تاکہ ہماری آواز اور ہماری طاقت مضبوط ہو کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ کرتے کہ ہر سال کم سے کم پانچ ہزار پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں پولیس کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو بھر دیں گے اور اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کریں گے کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم پورے سال میں کم سے کم ہنڈریڈ آئی ایس پیدا کریں گے آپ کے نام آتے ہیں پندرہ بیس آپ کی تعداد فورٹین پرسنٹ ہے اور بیس سے کام نہیں چلنے والا آپ کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے وہ مسلمانوں کا پیشہ بن جائے کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں آئی ٹی پر قبضہ مسلمانوں کا قبضہ ہو تاکہ دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں جس دن دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں گی اس دن طاقت آپ کے پاس آئے گی مگر جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے آج بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے شیلہ نیاز پر افسوس اور ماتم کرنے کے بجائے آپ اور ہم مل کر یہ کمیٹمنٹ کریں کہ ہم ہندوستان کا نقشہ بدلیں گے اپنی قوم کا نقشہ بدلیں گے ایڈوکیشن کے اندر مسلمان نمبر ون پر آئے گا ہمارے وکیل ہوں گے ہمارے ڈاکٹر ہوں گے ہمارے آئی ٹی انجینئرز ہوں گے دوسرے سیکٹرز میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں جاپان کی طرح تھرٹی ملین کول کا ٹارگٹ انہوں نے پورا کیا تھا ہم تھرٹی تھاؤزنڈ انجینئرز ڈاکٹرز اور ایڈوکیٹ کا ٹارگٹ پورا کریں گے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مدرسے پھیلیں گے کیا ہمارے پاس ان سارے مدرسوں کی ضرورت ہے کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان مدرسوں میں سے چند کو ہم چینج کر دیں اور چینج کر کے ہندوستان کی معیشت اور ہندوستان کی آئی ٹی اور ہندوستان کی ایڈمیسٹیشن میں حصہ لیں کیا زکاة کے پیسے صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کیلئے جائز ہیں اور باقی کے لئے حرام ہیں کیا ہم اتنے بڑے فنڈ کو ہم ہندوستان کی معیشت اور ہندوستان میں مسلمانوں کو طاقتور بنانے کے لئے خرچ نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے تمہاری حالت چینج ہونے والی نہیں ہے یاد رکھو اور حالت چینج کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی اسٹریٹیجی اپنی پلاننگ اپنی ذہنیت اور اپنا خیال اور اپنا عقیدہ یہ سب چینج کرو اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بجاہ اس کے کہ افسوس اور ماتم کریں گے اپنے اپنے لیول پر کم از کم ٹارویٹ کریں گے کہ ہم ہندوستان میں تعلیم کا نقشہ مسلمانوں کے لئے تبدیل کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے